بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے اور مدینہ مرورہ جانے کی اجازہ دیتی ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ میں بھی آپ کو اکسپلین کروں گا سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے نسک.سے اس کے ذریعے آپ اپنا عمرہ پیکج ریزرو کر سکتے ہیں دوسری قسم ہے ذاتی ویزٹ ویزا یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی فیملی آپ کا کوئی جاننے والا سعودی آریبیا میں مقیم ہے تو ان کے ذریعے آپ یہ ذاتی ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں ادھر ویب سائٹ آ رہی ہوگی ڈسکرپشن میں بھی میں ویب سائٹ دے دوں گا آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں ذاتی ویزٹ ویزا کے لیے تیسری قسم ہے جی آمد پر ویزا یعنی ویزا اون آرائیول اگر آپ کے پاس یو ایسے یوکے یا یورپین یونین کی پرمننٹ ریزیڈنسی ہے تو آپ ویزا اون آرائیول حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس یو ایسے یوکے یا شینجن ویزا ہے پھر بھی آپ ویزا اون آرائیول حاصل کر سکتے ہیں چوتھی قسم ہے جی الیکٹرونک ویزا ریزیڈنٹس آف گلف کنٹریز اور اگر آپ کے پاس یو ایسے یوکے یا یورپین یونین کی پرمننٹ ریزیڈنسی ہے یا آپ کے پاس یو ایسے یوکے یا شینجن ویزا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے الیکٹرونک ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا پانچویں قسم ہے فیملی ویزٹ ویزا اگر آپ کے کوئی رشتے دار سعودی آریبیا میں رہتے ہیں تو آپ ان سے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں چھتی قسم ہے ٹرانزٹ ویزا اگر آپ سعودی ائر لائنز یا فلائی ناس کی ٹکر لیتے ہیں تو آپ اسی وقت اپنا ٹرانزٹ ویزا بک کر سکتے ہیں اور پھر ٹرانزٹ ویزا پہ جو آپ وہاں پہ سٹے کریں گے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں جا کے ساتھویں اور آخری قسم الیکٹرانیک ٹوریسٹ ویزا اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہی ویزا کی ساتھ اقسام تھی جن پہ آپ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ جا سکتے ہیں گرب بیٹھے عمرہ کا پیکج جو ریزرو کیا جا سکتا ہے طریقہ کار ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کا پیکج جو ہے وہ ابھی ریزرو کرنا سکھاؤں گا میں تو آج آئیں سب سے پہلے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوگی تو ایدھر آپشن آ رہی ہے اپلائے فار ویزا اس پہ کلک کریں گے آگے یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں وٹ ایز یور نیشنیلٹی تو ہم ہیں پاکستانی آگے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ یو ایس یو ایوکے کے پرماننٹ ریزیڈنٹ اور یو ایس یو ایوکے اور شنجن ویزا وغیرہ تو نہیں ہے تو ہمارے پاس ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو ہم سلیکٹ کریں گے نو آگے یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں آر یو آر جی سی سی ریزیڈنٹ تو ہم یہ بھی نہیں ہے تو ہم نو کو کلک کریں گے تو ویزا تھرو پیکج تو ہم پیکج لیں گے ویزے کے ساتھ ہم پیکج بھی لے رہے ہیں تو یہ ہم آپشن سلیکٹ کریں گے ساتھ ہی ویو پیکج پروائیڈرز تو جیسے اس کو ہم کلک کریں گے تو آگے ہمارے پاس پیکج پروائیڈر آ جائیں گے جو بھی پیکج دے رہے ہیں تو میں سات راتوں کے لیے جا رہا ہوں تو میں یہ والا پیکج جو ہے نا یہ بک کرنے والا ہوں ساتھ رات جو ہے نا وہ ہمیں پڑ رہی ہیں پڑ رہی ہیں نو سو ریال میں تو اس پہ کلک کریں گے تو اس میں ہمیں ملے گا جی ویزا اور یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں ملیں گی اس میں کیا کیا نہیں ملے گا وہ ادھر ہے ٹکرز وغیرہ کھانا وغیرہ جو آپ خود وہاں پہ اپنے آپ پہ خرچہ کریں گے وہ کچھ نہیں ملے گا اس میں صحیح ہے تو ادھر یہ پیکج بک کرنے کے لیے ہمارے پاس تین آپشنز ہیں ہم ان کے ساتھ برسا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم کھولتے ہیں ویب سائٹ کو تو یہ جیسے ہی ویب سائٹ آئے جائے گی تو آپ اپنی ڈیٹ کے لحاظ سے سب کچھ جو ہے نا وہ بک کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس حساب سے آپ کا گاڑی وغیرہ ہوتل وغیرہ سب کچھ جو ہے نا اسی کے اندر ہو جائے گا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ویزا جو ہے نا آپ کو چوبیس گھنٹو کے اندر اندر جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کے ذریعے آپ اپنا پیکج لے سکتے ہیں الحمدللہ جی میرا ویزا آ چکا ہے بوکنگ سب کچھ ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں الحمدللہ عمرہ کے لیے پیکنگ وغیرہ ہو چکی ہے دو بے آگا ہمیں تو ابھی نکلتے ہیں عمرہ کے لیے لڑکا اگلہ جا رہا ہے نا سعودی عربیا میں لینڈ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ سم لیں سم اپنے موبائل میں ڈال کے سب سے پہلے آپ نسک ایپ ڈانلوڈ کریں جیسے ہی آپ ایپ ڈانلوڈ کریں گے اس میں اپنی پرسنل انفرمیشن جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ ڈالیں گے پھر اس کے بعد جیسے ہی ایپ اوپن کریں گے اس میں آ رہا ہوگا عمرہ ادھر اس پہ کلک کریں گے زینولہ عبدین نیکسٹ جیسے ہی آگے یہ آئے گا تو یہ نیچے ڈیٹس آئی ہوئی ہیں آج چھبیس جولائی ہے تو چھبیس جولائی کو میں عمرہ کرنے والا ہوں تو حرم شریف میں کافی رش ہے ہیوی کروڈ ہے چھبیس پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ ٹائم مجھے مل رہا ہے تو ابھی پانچ بچ کے چھتیس منٹ ہو رہے ہیں تو میرے لیے یہ بیس بچ کے ایک منٹ سے لے کے بائیس بجے تک یہ ٹھیک رہے گا تو یہ میں بک کرنے والا ہوں سلاٹ ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ہی مجھے پرمٹ مل گیا یہ اتنا سا کام ہے جیسے ہی لینڈ ہوں پلیز یہ پرمٹ لازمی لیں سیم ویسے ہی پرمٹ لینا ہے جیسے ریاض الحلجنہ کے لیے پرمٹ لیتے ہیں نوسک اپ ڈانلوڈ کرنا ہے اور پرمٹ لے لینا ہے ایسے ملتا ہے مطلب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جیسے ہی ہم ان گیٹس کو کراس کریں گے ہم حرم کی حدود میں انٹر ہو جائیں گے بے گنگ آف ارم بانڈری الحمدللہ جی ہوتل میں چیک انڈ کر لیا ہے میں بہت تھگیا ہوا ہوں ٹانگیں بھی درد کر رہی ہیں اور آنگیں بھی بائیسہ اب نیند بہت آئی ہوئی ہے تو اپنا روم نمبر ہے جی 833 تو ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کو روم دکھاتا ہوں جیسے ہی روم میں انٹر ہوتے ہیں اس طرف یہ کافی وغیرہ بنانے کی چیزیں ہیں اچائے وغیرہ پانی پڑا ہوا ہے اور اس طرف رہا چی واش روم چھوٹا سا واش روم ہے اور ادھر رہا لڑکا اور اس طرف ہے چی روم یہ کنگ سائز بیڈ ہے ماشاءاللہ اس طرف میں نے اپنا سمان رکھا ہے اس طرف علماری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو یہاں سے ویو آ رہا ہے یہ والا نہیں یہ والا جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بالکل سامنے حرم ہے اور تھوڑا سا خانہ کعبہ بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اس روم میں میں اکیلا ہی ٹھہرنے والا ہوں تو ابھی کرتے ہیں جی وضو اور چلتے ہیں حرم شریف اور چل کے عمرہ کرتے ہیں ہوتلز میں ایسی اویرنس گائیڈز جو ہوتی ہیں کیو آر کورڈ سکین کرنا ہے یا اس ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی مسئلہ ہو سائے اور یہ مختلف لینگویجز میں ہے عربی میں ہے انگلش میں ہے فارسی میں ہے ترکی اردو گراؤن فلور پہ وہ ہی جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہو تو کنگ عبدالعزیز گیٹ تو یہ دروازے کے ذریعے گراؤن فلور پہ جاتے ہیں جب یہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ڈریکٹ فرس فلور آتا ہے پھر سیڑھییں نیچے جاتی ہیں گراؤن فلور کے لیے یہ سیڑھی ہیں جی ان کے ذریعے جاتے ہیں نیچے اگر آپ کے ساتھ کو ویل چیئر والا پرسن ہے تو آپ اس فلور پہ رہیں گے آپ نیچے نہیں آسکتے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کم جتنا شکر ادا کروں کم ہے الحمدللہ ملک عبدالعزیز گیٹ کے ذریعے سے میں اندر آیا ہوں خانہ کعبہ والا یہ والا ہے جی گراؤن فلور یہ والا ہے فسٹ فلور یہ سیکنڈ اور یہ اوپر تھرڈ بھی ہے تو ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہے تو ابھی عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ جی تواف میرا مکمل ہو چکا ہے ابھی پیتے ہیں جی آب زمزم اور پھر اس کے بعد کریں گے صحیح یہ جی ادھر کولر لگے ہوئے ہیں آب زمزم کے یہ کولر جو ہیں تھنڈے پانی کے ہیں جو ٹنڈے پانی کا کولر نہیں ہوتا اس پر لکھا ہوتا ہے نارڈ کول تو پانی پیتے ہوئے آب زمزم پیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھئے گا آپ لوگ صحیح کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں ابھی گراؤن فلور کے صحیح کی طرف تو اس طرف کو چلتے ہیں تو اس طرف ہے جی الیکٹرک گاڑیاں آپ کی خدمت کے لیے اگر آپ الیکٹرک گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ادھر سے لے سکتے ہیں الیکٹرک گاڑیوں کا حساب یہ ہے کہ جو بزرگ پیدل صفا اور مروہ کے درمیان نہیں چل سکتے وہ الیکٹرک گاڑییں جو ہیں وہ بک کر سکتے ہیں بہت ایزی کر دیا ہوا ہے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا اگر آپ چلنے ہی سکتے ہیں گاڑی لے سکتے ہیں ماشاء اللہ جی یہ صفا کی پہاڑی ہے تو یہاں سے ابھی صحیح شروع کروں گا میں ویل چیر والوں کے لیے الیدہ سے راستہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے بیدل چلنے والوں کے لیے الیدہ راستہ ہے ویل چیر والوں کے لیے بیچ میں الیدہ سے راستہ بنایا گیا ہے اگر آپ ویل چیر خود نہیں چلا سکتے تو ادھر بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کروا دیتے ہیں الحمدللہ جی تواف بھی ہو گیا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح بھی ہو گئی یہ جو پنکھے لگائے ہوئے ہیں ساتھ ہلکہ ہلکہ پانی پھینکتے ہیں نا کیا بات ہے ان کی ماشاءاللہ ابھی میں نہا کے ریسٹ کروں گا بہت تھکیا ہوں رات کے گیارہ ہونے والے ہیں ابھی میں آیا ہوں زیادتیں کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آیا ہوں جبلے سور کے پاس اسی میں گارے سور ہے ماشاءاللہ اگر گارے سور میں جانا ہو تو یہ سیڑھیاں ہیں یہ راستہ ماشاءاللہ جاتا ہے گارے سور کے پاس اس طرف ہے جمع رات جہاں پہ دس گیارہ اور بارہ زلہجہ کو شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہے مسجد بیعہ یہ اثار قدیمہ کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو اس جگہ پہ بنائی گئی جہاں انسار مدینہ کے بشندوں نے حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور بیعت کی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس حجرت کر کے آتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے یہ راستہ جاتا ہے جی گارہ ہرا کے پاس بہت سے لوگ جا رہے ہیں یہ وہی گار ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی اکرہ بسمی ربی کا لازی خلق اسی پہاڑ میں وہ گار واقعہ ہے پہاڑ کا نام ہے جبل نور اور گار کا نام ہے گارہ ہرا یہ سیڑھیوں اوپر جاتی ہیں لوگ چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں بہت حمد کا کام ہے ابھی ہم آئے ہیں جی ہیرا کلچرل ڈسٹرک میں ہیرا کلچرل ڈسٹرک تو ہم انٹر ہو چکے ہیں وہ سامنے مین دروازہ ہے تو اندر آتے ہی یہ کچھ نظارہ ہے ماشاءاللہ اور یہ نیا نیا ہی اوپن ہوا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ریولیشن ایکزیبیشن کے اندر مرز الوحی تو یہ ایکزیبیشن ہے ابھی چلتے ہیں اس کے اندر کیا کمال کا ایکزیبیشن ہے ماشاءاللہ اس کے اندر حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے گار ہیرا کے بارے میں بتایا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جب ابراہا نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اندر ویڈیو بنانا اللہ نہیں ہے اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن بائیسا ورک رکھتا ہے اتنا کمال کا اندر اکسپلین کرتے ہیں تو یہ ٹائمنگز ہیں جی جو میں والے دن کی یہ ہے باقی دنوں کی یہ ہے اوپننگ ٹائمز صحیح ہے ایک پرسن کی ٹکٹ جو ہے وہ بیس ریال کی ہے ٹکٹ کونٹر اس طرف ہے ٹکٹ یہاں سے ملتی ہے یہ تو خیر بند ہے دوسرا ٹکٹ کونٹر اس طرف ہے وہ اوپن ہے ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہے جی دس محرم جمعہ کا دن ہے میں نے سہری کی نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں سو گیا تھا سو کے اٹھا ہوں شاور وغیرہ لیا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے دس بچ کے پینتیس منٹ میں جا رہا ہوں حرم شریف میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے تو آئیے چلتے ہیں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے آپ حرم شریف ٹائم سے آ جائیں اگر تبا لیٹ ہو جائیں گے تو جگہ ملنا اندر مشکل ہو جاتا ہے شکرہ شکرہ بھائی جو ہیں یہ ہینڈ فی تقسیم کر رہے تھے جمعہ کے لئے جو خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے اگر آپ کے فون میں ریڈیو ہے آپ کے پاس ہینڈ فری ہیں لگائیں آپ مختلف لینگویجز میں تجمے میں سن سکتے ہیں ابھی ٹائم صرف دس بج کے ترپن منٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ صفحیں جو ہیں نا ماشاءاللہ سیدھی بھی ہو چکی ہیں تو ابھی کہیں جگہ دیکھ کے نا بیٹھنا پڑے گا یہ لوگ جو ہیں تو آپ کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد اس جگہ پہ بھی صفحیں بن جائیں گے انشاءاللہ اپنے فون میں میں نے ہینڈ فری لگائے اور ریڈیو اپن کیا نبے اشاریہ دو پہ اردو میں ترچمے میں سب بتا رہے تھے جو امام صاحب عربی میں بول رہے تھے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور یہ سن کے جو سکون ملا مزا آ گیا الحمدللہ لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے ہوتلز کی طرف رما دوا ہے ماشاءاللہ 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 اور اس طرف ماشاءاللہ لوگ تواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میں موجود ہوں جی حدیعت الحج میں یہ چیریٹی اسوسییشن ہے رمضان کے دنوں میں یہ حرم شریف میں افطاری وغیرہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ یہ آب زمزم بہت زیادہ تقسیم کرتے ہیں حرم شریف میں اور اس کے علاوہ حج کے دنوں میں یہاں پہ آکے حجاج اکرام جو ہیں پیسے جمع کرواتے ہیں اور پھر یہی حجاج اکرام کے نام پہ قربانی کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم نے بھی اس دفعہ جب حج کیا تھا تو یہی پہ پیسے جمع کروائے تھے شکرا آب زمزم ماشاءاللہ شکرا 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 برادر آج ہے جی دس محرم بہت سے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری کی تیاری چل رہی ہے بلکہ افطاری کی تیاری ہو چکی ہے ماشاءاللہ سفرہ بچھا کے کھانے کے چیزیں تقسیم کر دی گئی ہیں سب کو یہ جتنے بھی بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے روزہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ایک حرمین ایکسپریس ٹرین اور دوسرا پبلک ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ گاڑیاں وغیرہ ہو گئیں یا بسز وغیرہ ہو گئیں آج ہم مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں حرمین ایکسپریس میں ابھی جی ہم جیسے ہی ان دروازوں کو کراس کریں گے ہم نکل جائیں گے حرم کی حدود سے انڈ آف حرم بانڈری ادھر وینڈنگ مشینز لگی ہوئی ہیں ادھر بھی آگے ٹکٹ بک کی جا سکتی ہے ٹکٹ وینڈنگ مدینہ منورہ جانے سے پہلے نسک ایپ سے ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کا پرمٹ لازمی لیں اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہوگا تو آپ ریاض الجنہ میں نفل ادا نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ابھی میں طریقہ بتاؤں گا کہ ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ کیسے لینا ہے اور یہ آپ ٹرین کی ٹکٹ جو ہے آن لائن کیسے خرید سکتے ہیں یہاں ٹرین سٹیشن پر آکے بھی آپ لے سکتے ہیں وینڈنگ مشین سے لیکن آن لائن خریدنا میرے خیال میں بہتر ہے تو کیا کرنا ہے نسک ایپ لازمی ڈانلوڈ کر کے رکھیں ہم نے پھون میں جیسے ہی نسک ایپ اوپن کریں آپ تو یہ نیچے آپشنز ہیں پروفٹس ماسک سروسز تو مرد حضرات یہ سلیکٹ کریں گے آپشن مینوالی صحیح ہے اس پہ جیسے ہی جائیں گے آپ کا نام ادھر آ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی ڈٹیل ڈالی ہوگی بناتے ہوئے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آگے جو منت چل رہا ہوگا وہ شو ہو جائے گا تو جولائی کا مہینے میں تو کوئی سیڈ اویلیبل نہیں ہے تو ہم اگست پہ کلک کریں گے اگست میں جائیں گے تو اگست میں جاتے ہی یہ ڈیٹس ہمارے پاس شو ہو گئی ہیں تو میں ایک ڈیٹ کا یکم کا بک کر لوں گا جیسے یکم پہ کلک کرے ہوں گا جو جو ٹائم جو جس جس ٹائم کا سلوٹ اویلیبل ہوگا وہ شو ہو جائے گا صحیح ہے تو اس ٹائم پہ کلک کرنا ہے یہ آپشن کو کلک کرنا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے آپ کو آپ کا پرمٹ مل جائے گا میں نے پہلے ہی لے لیا ہوا ہے اور ابھی بات کریں گے ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے کے بارے میں اس کی ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ نے نسک ایپ ہی اوپن کرنا ہے آدھے کام تو آپ کے آدھے کیا ساری کام آپ کی نسک ایپ سے ہو جائیں گے ادھر سرویسز اس پہ کلک کرنا ہے ٹرانسپورٹ سرویسز اس پہ کلک کرنا ہے اور ہرمین ہائی سپیڈ ریلوے یہ پہلی ہی آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے کہاں سے کہاں جانا ہے یہ ٹرین چلتی ہے جدہ مکہ اور مدینہ سے اس کے علاوہ اور کسی شہر سے نہیں چلتی ہے سکون سے بک کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ بہت ایزی ہے یہ میری ٹکٹ ہے آدھے ہیں اتدا کریں مکہ 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 یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ 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 چھے بچ کے اٹھالیس منٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ مدینہ ٹرین سٹیشن پہ میں نے بھائی صاحب سوچا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی ٹرین کی ایک گنڈہ پندرہ منٹ کے آس پاس ہم جو ہے مدینہ پہنچ چکے ہیں تین سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ یہ چلتی ہے جیسے ہی باہر آتے ہیں ادھر ٹیکسی کھڑی ہیں ادھر بس کھڑی ہے تو آپ نے اگر ٹیکسی لینی ہے اپنی ٹیکسی لے سکتے ہیں بس لینی ہے بس لے سکتے ہیں تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے مسجد نبوی کے پاس ہم لیں گے ٹیکسی مبارک تجھے ہو اے ارز مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مدینہ میں مٹھہنے والا ہوں جی موو اینڈ پک ہوتل میں بے فائنڈنگ گائیڈ آف دا پروفرٹس ماسک اینڈ مرینم نورا تو یہ ادھر کیو آر کورڈ ہے اس کو سکین کریں اور یہ چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی سکون کے ساتھ اور ان ان لینگویجز میں مل جائیں گی صحیح ہے تو اس کیو آر کورڈ کو سکین کرنا ہے ابھی آپ کو میں روم کا ٹوئر کروا ہوں جس روم میں میں آگے ٹھہ رہا ہوں میرا روم نمبر ہے یہ اس طرف ہے جی کینگ سائز بیڈ اور اس طرف رہا جی واش روم واش روم کچھ ایسا ہے اور واش روم میں یہ چیزیں بہت سی دی گئی ہیں مینی کچن میں چائے کافی بنانے کی چیزیں دی گئی ہیں اب بطن وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں اور ادھر چھوٹی سی فریج بھی دی گئی ہے اور ساتھ کمپلیمنٹری فروٹ بھی دیا گیا ہے فردے کو کیا جی سائیڈ پہ اور بلکل سامنے ہے میرے مسجد نبوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ سامنے گمبد خزرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی میں جا رہا ہوں روزہ رسول پہ اسلام کرنے کے لیے یہ اس طرف ہوتل ہے جس میں میں نے سٹے کیا ہوا ہے ساتھ ہی مسجد نبوی ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی کے ڈور نمبر 320 سے میں انٹر ہوں گا مسجد کے اندر جس بھی ہوتل میں بندہ رہ رہا ہونا اس ہوتل کو کوئی نہ کوئی گیٹ ضرور لگتا ہے تو کہیں آپ گم نہ ہو ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو اپنے پیاروں کو بتا دیں کہ یہ ہمارا گیٹ نمبر ہے اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو اس گیٹ نمبر پہ آ جانا ہم یہاں پہ مل جائیں گے الحمدللہ جی ابھی میں مسجد نبوی کے اندر ہوں مسجد نبوی کے اندر جگہ جگہ کولرز میں آب زمزم پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر آپ کو ایسی چیئرز جگہ جگہ ملیں گی اگر آپ نیچے بیٹھ کے نماز ادا نہیں کر سکتے ہو تو یہ کرسی آپ لے لو بھی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نماز ادا کر لو ہاں جو عمرہ اور زیارت کے متعلق ظاہرین کے سوالات کے جواب اور اس طرف یہ بکس پڑی ہوئی ہیں اور یہ مختلف لینگویجز میں ہیں ابھی پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے جانے کا راستہ جو کہ ہے اس طرف ماشاءاللہ اور یہ دروازہ نمبر تین سو تین کے بالکل سامنے ہیں ایسے جاتے ہیں ادھر سے بابل سلام دروازہ ہے ادھر ادھر سے انٹر ہوتے ہیں پھر ادھر سے گزر کے ادھر سے نکل جاتے ہیں بابل سلام اس پردے کے پیچھے ریاض الجنہ ہے اور یہ روزہ رسول ہے بلکل سامنے روزہ رسول ہے اور پیچھے سے بابل سلام سے انٹر ہو کے البکی گیٹ سے باہر آ جانا ہے اگر آپ مسجد نوی کے چھت پر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں سٹیرز ٹو دا روف تو یہ سیڑھییں جو ہیں چھت پر جاتی ہیں میں ابھی پہنچ چکا ہوں غزوائے احد کے مقام پر اس طرف ہے جبل احد یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوائے احد ہوئی تھی اور یہ ہے جبل رماتہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے تیر انداز صحابہ کو اوپر بیجا تھا کہ آپ اوپر جاؤ تاکہ کفار مکہ جہاں پہاڑ کے اوپر سے ہم پہ حملہ نہ کر سکے جبل رماتہ اور احد پہاڑ کے بیچ میں یہ ہے شہدہ کی قبرستان شہدہ احد کی قبرستان کے پاس یہ ضروری ہدایات لکھی گئی ہیں اردو میں بھی ہیں انگلش میں ہیں مختلف لینگویجز میں ہیں اور ادھر کیو آر کورڈ بھی ہے اس کو سکین کر کے آپ مختلف لینگویجز میں پڑھ بھی سکتے ہیں یہ شہدہ احد کا قبرستان ہے اس قبرستان میں غزوہ احد میں شہید ہونے والے ستر صحابہ اکرام کے جسد مبارک ہیں غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں سب سے مشہور صحابہ تھے حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابھی دوسری زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں مسجد قبلہ تین میں اسلام کے شروع میں مسلمانوں کا قبلہ بید المقدس ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہو تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس ایریا میں آئے ہوئے تھے ایک روایت میں ہے کہ زہر کا ٹائم تھا اور ایک روایت میں ہے کہ اصل کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی اللہ پا کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں تو اسی مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے نماز اپنا قبلہ چینج کر لیا خانہ کعبہ کی طرف جو آج ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ کی طرف یہ مسجد قبلہ تین یعنی دو قبلوں والی مسجد منز انٹرنس تو ابھی ہوتے ہیں اندر انٹر یہاں پہ جی مسجد کے اندر ایک اور اس طرف دو دو فریجے ہیں اگر پانی چاہیے ہو تو یہاں سے فری میں پانی بھی مل جاتا ہے یہ بھی سہولت ہے مسجد کے اندر تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں مدینہ میوزیم میں ٹرین سٹیشن کے بالکل پاس ہی یہ مسجد ہے مسجد غمامہ ماشاءاللہ مسجد جو ہے نا یہ بھی ٹرین سٹیشن کے ساتھ ہی انیس سو میں بنائی گئی تھی یہ اپنی اصل حالت میں ہے ابھی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلر وغیرہ یہ جو بلوکس لگائے گئے ہیں یہ سب اپنی اریجنل شیپ میں ہی ہیں تو یہ دروازہ ہے مسجد کا تو ابھی چلتے ہیں اندر اس مسجد کو ایک سو سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے مسجد سے باہر نکلتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہی بلکل سامنے مدینہ میوزیم حجاز ٹرین سٹریشن میوزیم تو ابھی چلتے ہیں مدینہ میوزیم کے اندر یہ سب کے لیے فری ہے اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹکر نہیں لینی پڑتی اندر سے کچھ ایسا ہے میوزیم یہ صندوق لگ رہا ہے مجھے پرانے وقت کا اور ماشاءاللہ بھی چیزیں جیسے جیسے میں دیکھتا ہوں اسے ہم پڑ بولتے ہیں یہ ہمارے گھر میں بھی ہے انیس سو ساتھ ملی گئی یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے شہروں کے اردگرد ایک دیوار ہوا کرتی تھی تو مدینہ منورہ کے اردگرد بھی دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ مسجد نوی محمد خزرہ ماشاءاللہ تو ابھی ہم جائیں گے جی فرس فلور پر گران فلور پر سب کچھ ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا ہے تو یہ سیڑھیاں جو ہیں لکڑی کی بنائی گئی ہیں اسلامی گولڈ اور سیلور کوئنز یہ گولڈ اور سیلور کے کوئنز یہ در پڑے ہوئے ہیں گلاس بوٹلز فارسٹورنگ پرفیومز جو کہ ہے اس طرف شیلڈ فرم آٹومن پریڈ شیلڈ اور اس طرف تلوار پڑی ہوئی ہے الحمدللہ جی میں پہنچ چکا ہوں ابھی مسجد قبا کے پاس یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ قبا کے ایریا میں رکے تھے چار سے پانچ دن میں مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد بنائی تھی پیچھے گاڑی آگئی ہے مسجد قبا میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پہنچ چکا ہوں قبا سٹریٹ اس سٹریٹ پہ مختلف شاپس ہیں آپ شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ قبا سٹریٹ بلکل مسجد قبا کے پاس ہی ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ سامنے ہے ماشاءاللہ چبل احد اور ابھی میں جا رہا ہوں دارال مدینہ تحزیبی اور ثقافتی میوزیم حجرت نوی سے لے کے مدینہ منورہ کی تحزیب اور ثقافتی اور اسلامی تاریخ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پہلا میوزیم ہے الحمدللہ جی پہنچ چکے ہیں میوزیم میں تو ابھی اندر انڈر ہوتے ہیں ٹکٹ پرائز جو ہے وہ پچیس ریال بھی ہے اور یہ پندرہ ریال بھی ہے بچوں کے لیے پندرہ ریال اور بڑوں کے لیے پچیس ریال ہے میوزیم میں آنے والوں کے لیے یہ ویٹنگ ایریا ادھر بنایا گیا ہے مختلف لینگویجز میں وہ آپ کو بتاتے ہیں اردو کی بھی آپشن ہے انگلش کی بھی ہے عربی کی تو ہے ہی ہے ہیومن سیٹلمنٹ تو اگر اس طرف آتے ہیں تو شروع سے لے کے انڈ تک سب کچھ بتایا گیا ہے اس میوزیم کے اندر یہاں پہ کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے صرف اکسپلین کرنے کے لیے جو جو آپ کو دکھاؤں گا وہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب طفان نو آیا تھا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی بہ گیا تھا صرف ایک بتی رہ گئی تھی جب طفان نو آیا تھا تو ایسے صرف بتی رہ گئی تھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایسے خانہ کعبہ تمیر کیا تھا پھر وقت کے ساتھ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے اور پھر ایسے اور ابھی ایسے ہے ماشاء اللہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ غلاف کا حصہ ہے اور یہ دوسرے کنٹری سے آیا کرتا تھا اور یہ ایسے ڈولی میں آتا تھا یہ جو آپ ڈولی تر پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں نا اس ڈولی میں آتا تھا یہ یہ ہے جی بیت المقدس شریف یہ ہے مدینہ اور یہ ہے خانہ کعبہ تو مسلمانوں کا پہلے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا پھر بعد میں خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو یہ بالکل ایک لائن میں ہے پہلے مسلمان اس طرف کو من کر کے نماز ادا کرتے تھے اور اب اس طرف کو من کر کے نماز ادا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایک چیز کو اکسپلین کیا گیا ہے طفان نو سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ سب اس جو ہے نا وہ ادھر بتایا گیا ہے یہ جی آج کی مسجد نبوی ہے ماشاءاللہ اور اس کے اندر دس لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خروج تو ابھی چلتے ہیں جی باہر جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نا تو ادھر بکس شاپ ہے یہاں سے آپ کتابیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں اگر آپ مدینہ منورہ آ رہی ہیں تو اس میوزیم میں لازمی لازمی آئیے گا ابھی میں جانے لگا ہوں دا پرافٹس ماسک ایکسپینشن ایکزیبیشن کے اندر یہ ایکزیبیشن تین سو نو گیٹ کے بلکل ساتھ ہی ہے ایکسپینشن ٹکٹ سیلز تو سب سے پہلے ٹکٹ لیں گے ٹکٹ جو ہے یہ پندرہ ریال کی ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں ٹکٹ کے ساتھ سیادی ٹکٹ پھار لی گئی ہے تو ابھی ویٹنگ ایریا میں آکے بیٹھ چکا ہوں میں ایکزیبیشن کے اندر یہ ساڑھے پانک سو سال پرانا ممبر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ماربل جو ہے نا وہ بعد میں لگائی گئی ہے باقی سارا یہ پرانا ہے مسجد نوی کے اندر ایک سو دس سال رہا تھا یہ والا ممبر ایکزیبیشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ شروع میں مسجد نوی کیسی ہوتی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا اپ ڈیٹس ہوئی پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے چینج ہوتی گئی مسجد نوی کیسے اس کو تمیر کیا گیا اور ابھی فیوچر میں مسجد نوی کیسی ہوگی تو ٹونٹی تھرٹی ویژن کے مطابق مطلب دو ہزار ایس میں مسجد نوی کو مزید کھولا جائے گا پھر اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچیس سے تیس لاکھ لوگ جو ہیں نا کٹھے نماز ادا کر سکیں گے الحمدللہ جی اپنی پیکنگ کر لی ہے میں نے آج میں جا رہا ہوں مدینہ سے جدہ پھر جدہ سے میری فلائٹ ہے واپسی کی سیم ویسا ہی روٹ جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا جدہ سے مسکر مسکر سے لاہور یہ جیدر رہی ٹرین اس پہ بیٹھیں گے اور چلیں گے جی جدہ الحمدللہ جی میں جدہ پہنچ گیا ہوں اور یہ ہے جدہ کا ٹرین سٹیشن اور ٹرین سٹیشن سے جیسے ہی نکلونا اس طرف آگے ہے ائرپورٹ جدہ میں اپنا ہوتل روم یہ والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا روم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جی مزہ آگیا ٹرین پہ اگین سفر کر کے مدینہ منورہ سے جدہ میں ایک گھنٹہ اور پینٹالیس منٹس میں پہنچ گیا تھا ویسے اب اتنی زیادہ سپیڈ تھی ٹرین کی تین سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ چلتی ہے ٹرین جدہ آتے ہی جی میں جا رہا ہوں البلد یعنی اول جدہ دیکھنے کے لئے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اول جدہ جو ہے وہ کیسا ہوا کرتا تھا الحمدللہ جی البلد میں پہنچ چکا ہوں میں تو اس طرف کو جانا ہے تو آئیے چلتے ہیں یہ جدہ کا پرانا دروازہ ہے جب شہروں کے اردگردیوار ہوا کرتی تھی نا تو یہ تب دروازہ ہوا کرتا تھا اس میں اور یہاں سے گزر کے آگے شہر میں انٹر ہوتے تھے یہ ہے باب جدہ اور اس طرف ہے جدہ تو ابھی انٹر ہوتے ہیں البلد اور یہاں پہ آنے کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور یہ فری ہے آپ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ کے نا موں سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے ایسے لوگ پرانے وقتوں میں باہر بیٹھا کرتے تھے گلی محلوں میں سب مل کے یہاں پہ کعوہ چائے وغیرہ پیتے تھے نماز کے ٹائم یہاں پہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں اگر بند نہیں ہوتی نا تو اندر کوئی نہیں ہوتا ایسے کھالی ہوتی ہیں جیسے کہ اس دکان کے اندر کوئی نہیں ہے لیکن دکان اوپن ہے اور یہ جو بلکل میرے سامنے آپ ایک گھر دیکھ رہے ہیں یہ جدہ شہر میں موجود سب سے پرانے محلات میں سے ایک ہے اسے ٹویلو ایٹی نائن ہجری میں قائم کیا گیا تھا اور اسے بنانے میں چار سال لگے تھے یہ جو پیچھے آپ میرے محل دیکھ رہے ہیں آج ہے جی میری فلائٹ میں جا رہا ہوں پاکستان میری یہاں سے فلائٹ ہے پہلے میں جاؤں گا مسکت مسکت میں میرا نو گھنٹے اور پچیس منٹ کا لے اوور ہے پھر اس کے بعد میری فلائٹ ہے مسکت سے لاہور کے لیے الحمدللہ جی ائرپورٹ پہ میں پہنچ چکا ہوں اور ادھر ائرپورٹ کے باہر ہی زمزم وارٹر کا کونٹر ہوتا ہے آپ نے آٹھ ہشاریہ اکیس ریال دینے ہوتے ہیں اور پھر ادھر سے ایک گلن ایک بندہ ایک گلن لے کے جا سکتا ہے تو بوتل آبی زمزم کیوں ٹھا لینی ہے الحمدللہ جی اپنے بیگز جو ہیں بیگ جو ہیں اور خجوریں جو ہیں جمع ہو چکی ہیں میں جا رہا ہوں جی ویلکم لانج میں کیونکہ یہ فری ہے میں بزنس کلاس میں ٹریول کر رہا ہوں اس لیے الحمدللہ جی بزنس کلاس لانج میں آکے بیٹھ گیا ہوں ادھر کچھ زیادہ کھانے کو ہے نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں پھر یہ وہ کھا کے پیٹ بننا ہے بزنس کلاس ہے تو جہاز نہیں کھائیں گے ہم کھانا میں جا رہا ہوں جی اپنے گیٹ پہ اپنا گیٹ ہے اے چتالیس یہ ہے جی اپنی سیٹ بزنس کلاس تھری ایف الحمدللہ جی پاکستان پہنچ چکا ہوں میں اور یہ اپنا بیگ بھی آ گیا چلو آج ہو شہباش یہ میری کھجوریں آ رہی ہیں یہ والی حج یا عمرہ پہ جانے سے پہلے یہ والی ویب سائٹ جو ہے اس ضرور ویزر کریں اور اس ویب سائٹ پہ مالی اگاہی گائیڈ یہ ضرور ضرور پڑھ کے جائیں صحیح ہے آنے سے پہلے مالی لین دیں اور یہ ساری تفصیل جو ہے اس پہ لیکھی ہوئی ہے آپ سکون سے پڑھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے نا یہیں پہ ختم کرتے ہیں زین العابدین کو دیچھئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں بھی یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ